بسم اللہ حرمان الرحمن السلام علیکم ایورس ہلو فرینڈز تو آج کی ویڈیو بنا رہے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو جو کبوتر میں نے کچھ دن پہلے پرچیز کر رہے تھے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ کبوتر تھا اس میں ایک اور ماشاءاللہ اتنا سیانہ کبوتر نکلا یہ کہ اب ماشاءاللہ تقریباً تیسرے دن یہ کبوتر میں نے کھول دیا تھا گھر لا کے ٹھیک ہے یہاں اور ماشاءاللہ بہت زبردست آؤٹ کلاس کبوتر ہے سیان کا تو کیا ہی بات ہے اس کبوتر کی اب یہ کبوتر ماشاءاللہ صبح تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ اڑ کے پھر ابھی بیٹھا ہے کبوتر یہ دیکھو کہ اب میں نے کافی سارے کبوتر بھی کھول دی ہیں ٹھیک ہے اور اس کبوتر کا جواب نہیں کہ بلکل یعنی کہ اکل مند کبوتر ہے جو اکل مند کبوتر ہوتے ہیں نا وہ انہی کبوتروں میں سے کبوتر ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھو بہت تیسیانہ کبوتر ہے ماشاءاللہ بلکل آسانی سے گھر لگ گیا اور تھوڑا سا ہی بھٹکا صرف لیکن پھر الحمدلہ واپس اپنے گھر پہنچ گیا اب میں نے اسے صبح اڑایا تھا دوبارہ ماشاءاللہ پھر بھی بہت اچھی پرواز کر کے آئے اس کے بیچ میں پر کچھ کم ہے لیکن الحمدلہ پھر بھی بہت اچھے طریقے سے یعنی فلائے کرتا ہے اب میں اسے آپ کے سامنے اڑاتا ہوں دیکھو کہ اس کبوتر کو میں نے کھول دیا اور الحمدلہ کہ بہت زوردست کبوتر ہے یعنی کہ آپ دیکھو کہ اس نے کس طرح اپنے گھر کو جلتی سے یعنی کور کر لیا سمجھ لیا تو اب میں آپ کو اس کبوتر کا شوق کراؤں گا جب یہ اترے گا میرے پاس ہاتھ میں آئے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو اسے دکھانا تھا کہ کچھ کبوتر یعنی کہ سمجھدار بھی ہوتے ہیں سارے خراب نہیں ہوتے اگر کبوتر میں یعنی اکل ہو اچھے طریقے سے تو وہ کبوتر آسانی سے گھر لگ جاتا ہے حالانکہ میری چھت کتنی مشکل جگہ پر آپ دیکھو یہ میں نے سارے بچے وغیرہ بھی کھولے ہوئے ہیں الحمدلہ یہ ابھی تک تو ایک دو بچے میرے خال سے ہاں دو بچے ضائع ہو چکے ہیں باقی الحمدلہ سارے کھولے ہوئے ہیں یہ ٹیڑیوں کے بچے ہیں سارے ٹھیک ہیں ٹیڑی کبوتر کے بچے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھو سارے میں نے کھول دیئے ہیں چھوٹے بچے ہیں الحمدلہ شوق کرو یہ دیکھو ٹھیک ہو گیا اور یہ دیکھو یہ بیٹھے ہیں بچے شوق کرو آپ بچوں گا یعنی بہت ہی سیانے بچے ہیں ماشاءاللہ کافی سارے بچے اس میں یعنی اوپر اوپر تک چھت تک یعنی بیٹھ کے آ چکے ہیں الحمدلہ کوئی یعنی یہ نہیں ہے کہ بچے نے بھاگنے کیو دیکھو الحمدلہ کھولے ہوئے ہیں بلکل یعنی کہ فٹ بچے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھو اب مجھے یعنی اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے میری چھت بھی بلکل نہیں ہے جس طرح آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سارے کبوتر بھی ابھی یعنی کہ نہیں ہے یہ دیکھو گے یہ بچے میں نے کھول دیا الحمدلہ ماشاءاللہ سارے باہر گھوم رہے ہیں اور یہ بڑا کبوتر دوسرا یہ بھی الحمدلہ اوپر بیٹھ کے آیا ابھی تک اڑا نہیں ہے لیکن یہ بھی وہی کبوتر ہے جو میں نے اب درمان کی شاپ سے خریدیا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھو گے اس کو بھی اڑاتے ہیں یہ دیکھو الحمدلہ کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کبوتر یعنی کہ یہاں سے بھاگنے کی نہیں سوچ رہا یہ دیکھو شاک کروں یہ بھی دیکھو کھلا ہو ہے کبوتر یہ دیکھو یہ بیٹھ گیا یہ دیکھو اب یعنی کہ کھل چکے ہیں کبوتر میرے یہاں الحمدلہ کافی سارے بیٹھے رہتے ہیں صبح میں نے اڑایا بھی تھا ان کو ڈنڈا بھی دکھایا تھا کبوتروں کو کچھ بچے بھی بھی تین ایک بچے جو ہیں کم ہوئے میں ٹھیک ہے لیکن وہ ادھر سامنے بیٹھے ایک تو پیڑ میں چھپا ہوا میں شاید آپ کو دیکھاؤں تو آپ کو نظر آ جائے ایک کبوتر آپ دیکھو گے یہ درخت کے اندر ٹھیک ہے اگر آپ کو نظر آئے کہاں کہاں گیا یہ میرے خیال سے یہ کہیں یہی کہیں پیڑ میں کبوتر ہے دکھاتا ہوں میں آپ کو کہاں یہ دیکھو یہ دیکھو کہ آپ کو نظر آ رہا سامنے ایک کلسیرہ سا کبوتر بیٹھا ہے یہ جہاں میری فنگر آ رہی ہے نا ادھر ہی آپ دیکھو کہ آپ کو نظر آئے گا ایک بچہ یہاں چھپکا ہوا ہے اور دو ایک بچے جو ہیں یعنی ایک بچہ تو چھت پیجار بیٹھا تھا وہ بھی نظر نہیں آیا ابھی تک ٹھیک ہے باقی الحمدلہ ماشاءاللہ بہت زبرست شوق یعنی شروع ہو گیا یہاں بھی میرا بھی الحمدلہ دیکھو کہ بچے اڑتے ہیں اوپر اوپر بیٹھ کے نیچے اتر رہے ہیں کچھ دنوں میں انشاءاللہ ہی سارے جو ہے نا پھر ان کو یہ آ جائے گی ڈنڈا ماروں گا سب کو اڑاؤں گا یہاں سے کیونکہ اب میں چاہ رہا ہوں کہ خود اوپر بیٹھ بیٹھ کے نا جیسے بیٹھ بیٹھ کے اسے اوپر سے بیٹھتے ہیں پھر نیچے آ جاتے ہیں تو آہستہ سارے سیٹ ہو جائیں گے یہ دیکھو تو یہ قربان بھائی کی چھت سے آئے تھے بچے میرے پاس ٹھیک ہے بیس ایک بچے تھے جو قربان بھائی کی چھت سے آئے تھے میں نے لا کے ساروں کو ہی یعنی کہ دو سے تین دن پہلے میں نے ان کو باندھا تو اس کے بعد میں نے ان کو ساروں کو چھوڑ دیا میں نے کہا چلو اللہ کے حوالے جو جائے گا جائے گا جو ٹھہر جائے گا وہ یہ کہنی گھر لگ جائے گا تو اسی کو اڑھائیں گے اسی سے شاک کریں گے یہ وائٹ بچے ماشاءاللہ آپ شاک کرو یہ بھی کھل گئے بھی ان کو بھی کھولا ہوئے یہ بچہ دیکھو آپ کتنا زبرس بچہ ہے آنے کے ماشاءاللہ دیکھو اور دوسرا یہ دیکھو شاک کرو اس کا بھی اب جس کا میں نے آپ کو شاک کرانا ہے یہ اوپر بیٹھا ہوئے کبوتر ٹھیک ہے یہ نیچے آئے میں آپ کو اس کا شاک کراتا ہوں آپ دیکھو اس کبوتر کے اندر کی تسیان ہے کس طرح کبوتر ہے اور دوسرا یہ بیٹھا ہوئے دونوں مدد یہ تو اڑ کے بیٹھ چکا ہے یہ اوپر اوپر بیٹھ کے نیچے ہوتا رہا ٹھیک ہے یہ والا جو سینٹر میں آپ کو دیکھ رہا ہے نا کونے والا یہ یعنی ماشاءاللہ دیڑھ گھنٹہ اڑ کے بیٹھا ہے میری چھت پر اب نیچے آئے گا تو میں اسے پکڑ کے آپ کو شاک کراؤں گا یہ دیکھو کہ ماشاءاللہ سارے کبوتر یعنی سامنے آگے میں نے دانا مارا بکھ ہے چھوڑے میں کبوتر آو 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 کبوتر یہ بھی نیچے آ گیا یہ دیکھو یہ بھی سارے نیچے آ رہے ہیں اور یہ بھی کافی سارے اوپر بیٹھے میں آپ دیکھو یہ اوپر دیکھو کھڑکی میں کافی سارے بیٹھے میں یعنی سارے میں نے کھول دی ہے ٹھیک ہے سارے ہی ماشاءاللہ کھولے میں کبوتر آو 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 یہ کبوتر کا میں نے آپ کو شاک کرانا ہے یہ والے کا اس کا شاک کرانا ہے میں نے آپ کو ماشاءاللہ بہت اچھا کبوتر نکلائی ہے یہ سٹارٹ کبوتر تھے مطلب ہے اڑتے وے کبوتر تھے کلر وغیرہ بھی لگے میں ان کو بندہ اڑا آ رہا تھا ٹھیک ہے اب میں ان کو پکڑتا ہوں اس کو بودر باپ کو شاک کرتا ہوں میں نے دانہ مارا نیچے تاکہ ہاتھ میں آ جائے اور اب ماشاءاللہ آگئے ہاتھ میں تو ماشاءاللہ دوستوں یہ دیکھ سکتے ہو یہ بیبی بچہ کتنا تھکا ہوا ہے جو یہ ابھی آیا تھوڑی دیر ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ صبح صبح جب میں نے کھولے تھے یہ بچہ اڑ کے نکل گیا تھا اور ماشاءاللہ یہ اب واپس آیا ہے کہیں سے بھٹکتا ہوا کہاں سے آیا یہ بھی نہیں پتا چلا مجھے ٹھیک ہے آیا اور بلکل آ کے یہاں خود با خود گھر کے اندر اترا اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے اسی کھڑکی پہ بیٹھتا ہے یہ یہاں پہ اترا اور ایک بیبی بچہ جو کل میرا مس ہو گیا تھا وہ بھی آیا ہوا ہے کہیں اوپر ہو یعنی ابھی مجھے دکھا ہے ٹھیک ہے وہ بھی انشاءاللہ جیسے آئے گا تو اس کا بھی میں آپ کو شاک کراؤں گا یہ دیکھو کہ یہ میرے گولڈن کے بھی بیٹھا ہوا تھا میں سوچ رہا تھا کہ یعنی کہ وہ بھی یہی کہیں بیٹھا ہے میں وہ آپ کو شاک کراؤں یہ اندر بیٹھا ہے صحیح ہے وہ سامنے یہ جو کھڑا ہے یہ یہ بچہ ٹھیک ہے دوستوں یہ والا بیبی بچہ اسی کا بھائی ہے یہ میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ ہے کہ وہ ہے تو ماشاءاللہ آپ یعنی کہ یہ آ گیا بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ الحمدللہ یعنی کہ بہت سے آنے بچے ہیں جس طرح آپ کو پتا ہے کہ یہ بیبی بچے گا آپ کو شاک کرائے تھے میں نے ٹیڈی اور بٹے رہے گا بچہ ہے یہ ٹھیک ہے ٹیڈی اور بٹے رہے گا اچھا تو یہ میں آپ کو بیبی بچہ دکھاؤں یہ جو بیبی بچہ ہے اگر آپ نے میرے یعنی کراچی والے کبوتر دیکھے ہیں تو یعنی ان کی جو بہن ہے یعنی اس کی جو بہن ہے وہ میرے وہاں پاکستان میں جو کبوتر تھے کراچی میں یعنی رامپوری کے ساتھ جو میری ٹیڈی کبوتری لگی ہوئی تھی یہ اسی کہ یعنی بہن ہے یہ بھی ٹھیک ہے تو یہ آتے ہو شاک کرو یعنی ہمارے بہت پرانے کبوتر میں یہی سے انڈے وغیرہ لے گیا تھا پاکستان میں تو وہاں میں نے بچے وغیرہ نکلوایا تھے تو اس میں سے یعنی پھر اسی کہ میں بچے اڑاتا تھا تو ماشاءاللہ یہ بیبی بچہ دیکھو اس کبوتر کا میں نے آپ کو شاک کرانے ہے میرے ہتھیں نہیں آرہا یہ بہر بہر گھوم رہا ہے یہ میرے ہاتھ لگے تو میں آپ کو پھر اس کا شاک کروں کھڑے میں جا ہی نہیں رہا یعنی اندر پنجرے میں نہیں جا رہا ٹھیک ہے دوستوں جب اندر جائے گا تو میں اس سے پکڑوں گا اور کل میں نے ایک ویڈیو دی تھی آپ کو میرے خیال سے ٹوئنٹی نائن نمبر جوڑے کبوتر کا ذکر کر رہا تھا نا یہ اس کا بھائی ہے ٹھیک ہے اس کی آنکھ جو ہے تھوڑی خراب تھی یہ وہی بیبی بچہ ہے تھوڑا زوم کا مسئلہ ہے تو اب میں نے اس کے باہر کے جو پر بچے ہوئے تھے نا یعنی کہ جس طرح ساتویں آٹویں اور نویں دسویں یہ میں نے اس کے پر کاٹ دیا ٹھیک ہے کیونکہ اس بچے کو ضائع نہیں ہونے دی نا میں نے تو اس بچے کی میں نے آگے یعنی بریٹ دی نہیں ہے تو یہ وہ کبوتر ہے میرا ٹوئنٹی نائن ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ یہ بھی بہت اچھی چیز ہے سیانے بچے ہیں ماشاءاللہ سیانے کبوتر ہیں تو ماشاءاللہ دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے اس کبوتر کو ہاتھ میں پکڑ لیا تو اس کبوتر کا آپ کو شوق کرانا تھا ماشاءاللہ بڑھا ہی سیانہ کبوتر نکلا ٹھیک ہے یہ یعنی کہ بلکل آسانی سے گھر لگ گیا اور ماشاءاللہ میں نے اسے لا کے اس کے پر بھی نہیں باندے تھے اسے میں نے لا کے چھوڑ دیا تھا تو یہ آپ دیکھو شوق کرو آج ماشاءاللہ بہت اچھا اڑا ڈیڑھ گھنٹا اڑکے بیٹھا ہے نیا کبوتر ہے بلکل یعنی کم پروں میں اڑا ہے اور ڈیڑھ گھنٹا اڑا ہے ماشاءاللہ کافی گہرائی پہ گیا ہوا تھا یہ کبوتر یہ سٹارڈ کبوتر تھا اس کے لیے آتے ساتھ یہ مطلب یہ کھلا اور اس نے آسمان کو گہرائی سے یعنی آسمان کو سمجھا ہوا تھا اس کبوتر ہوتے ہیں کبھی اڑے ہوئے نہیں ہوتے وہ ذرا مسئلہ کرتے ہیں لیکن جو کبوتر اڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ یعنی مسئلہ نہیں کرتے تھے یہ اڑتاوا کبوتر تھا چالو کبوتر تھا ماشاءاللہ دیکھو کہ یہ پروں میں اڑا ہے کبوتر پر بھی حالا کہ کم ہے کبوتر کے ٹھیک ہے اگلے دن یہ کبوتر لیا تھا ہم نے اب درمان کی شاپ سے میں نے آپ کو اس کی ایک ویڈیو دی تھی وہاں سے یہ دیکھو کہ میں نے سوچا کہ یار اس کے پر کیا باندھنا ہے پر میں تو ہے نہیں کبوتر پورے کہ اس کے پر یہاں ٹیپ لگائیں یا پین وغیرہ لگائیں پر چینج کر رہا ہے کبوتر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں کہیں نہیں جائے گا اور الحمدللہ کبوتر کہیں گیا بھی نہیں یہ دیکھو شاک کرو پنجوں کا ٹھیک ہو گیا دوستو تو ماشاءاللہ گول ہڈی کا کبوتر ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ ہڈی اس طرح اس کی گلائی پہ جا رہی ہے اور نیچے یہاں اس کے جوڑے ہے اور جوڑ اس کے بند ہیں ٹھیک ہے بند جوڑ کا کبوتر ہے یہ اس کی ٹیل ہے کبوتر کی ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کبوتر سیانہ کبوتر ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ کا جو دوسرا کبوتر تھا ماشاءاللہ وہ بھی گھر لگیا ٹھیک ہے گھر لگ گیا لیکن وہ ابھی تک یہ نہیں کہ یہ نہیں ہوا کہ میں نے اسے اڑایا ہو یہ کبوتر یعنی اسے بھی vueڑانا نہیں چاہتا تھا لیکن بھایچانس یہ میں اس سے اڑ گیا ٹھیک ہے یعنی کہ نیچے چھیڑ لگایا تھا بچوں کے لیے تو یہ اڑ گیا پھر یہ اڑنے ہی کھڑا ہوگیا ماشاءاللہ بہت اچھا اڑا کب اتر اور ماشاءاللہ پھر واپسی خود بہ خود آیا ٹھیک ہے سٹیپ سٹیپ کر کے نیچے اترائے دیکھو آنکھوں میں چمکیا اور آنکھوں میں اس طرح لگ رہا ہے کہ پانی وغیرہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو اب یعنی کہ بہت تھکا ہوا ہے میں نے فیلحال اسے پانی وغیرہ تو دے دی ہے اب باقی اسے مزید دیکھو انشاءاللہ اسی طرح جو ہے نا آپ کو یعنی یہ دیکھو میں بھی سی چھوٹا ہوں تو یہ دیکھو یہ اب گھر لگ چکا ہے اور کافی سارے کبوتر ماشاءاللہ گھر بھی لگ چکے تو اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے بھائی بیپ کو اجازت دو انشاءاللہ پھر آپ کے لیے اور ویڈیو بناوں گا ٹھیک ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ